باتیں کم کام زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائے چینل کوکی ویت رونا تو ویورس خیر سے رمضان شریف کا آج چوتھا روزہ ہے اور چوتھی افطاری کی ہم تیاری کر رہے ہیں تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن بریڈ پوکٹ جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور خاص کر کے میرے ہزبن نے فرمائش کیے تو میں ان کی وجہ سے بنا رہی ہوں تو یہ ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور چلے جلدی سے کرتے ہیں افطاری کی تیاری کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور روز ہی ہم یہ بولتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے باتیں کم کام زیادہ تو اب یہ ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے 3 ٹیبل سپون میں نے اوئل گرم کر لیا ہے میڈیم فلیم پہ اب 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ اٹ کیا ہے اور کچھ ہی سیکنڈز میں نے اس کو مکس کیا تھا ہاف کپ میں نے چکن بوائل کر لیا تھا جس کے میں نے رشے بنا لیا تھے اب اس میں میں نے وہ اٹ کیا ہے اب میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون تک کا مسالہ اٹ کیا ہے نامک اٹ کیا ہے اور 2 سے 3 ٹیبل سپون باریک کٹی بھی بند کو بھی اٹ کی ہے اور ایک میڈیم سائز کی شملہ مرچ تھی جس کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور باریک کٹ کر کے وہ اٹ کی ہے اب اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون تکریبا پیزا سوس اٹ کی ہے آپ چاہے تو کچھپ اٹ کر سکتے ہیں مکس کریں گے یہ فیلنگ 2 سے 3 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے 2 ٹیبل سپون چلی سوس اٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون سویا سوس ہاف ٹی سپون میں سرکا اٹ کیا ہے مکس کریں گے فلیم کو ہم آف کر دیں گے میرے فیلنگ بنا لی ہے چکن بریڈ پوکٹس کی تو اب اس میں ہم میونی زیٹ کریں گے دو سے 3 ٹیبل سپون اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے میونی سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور جو فیلنگ بنا رہے ہیں یہ سوپٹ ہو جائے گی تو ایک انڈا ہم پھینٹ لیں گے خوشبود و بہت مزے ہی آرہی ہے تو ویورس ماشاءاللہ سے خوشبود و بہت اچھے آرہی ہے اور روزے بہت اچھے جا رہا ہے موسم بھی بہت اچھا ہے اور آپ اپنے اپنا بھی کمیٹس بوکس میں مجھے بتائیں گے کہ آپ سے طرف موسم جیسا ہے اب سے تو رمضان ٹھنڈے ہاں ٹھنڈے موسم میں ہی آگے رمضان شریف آیا ہے لیکن اللہ پر آپ کو جو پسند ہے وہ گرمی کے روزے پسند ہے اب جو ہماری بریڈ ہے ہم وہ نکالیں گے چاہیے ایک بریڈ میں یا دو بریڈ میں بنے گا دیکھتے ہیں کہ فیلنگ کہاں تک پہنچتی ہے ککنے بریڈ میں بنتی ہے تو ویورس یہ جو بریڈ ہے اس کی ہم کناریہ سائٹ سے کٹ کر لیں گے تو اس طرح ہم انہیں بریڈ کے سلائس لے لیا ہے کناریہ اس کی کٹ کر کے اب اس کو تھوڑا سا ہم پریس کریں گے فیلنگ لگائیں گے اس طرح دونوں ہاتھوں سے اس طرح پریس کریں گے تاکہ ان کی اچھی سی پوکٹ بن جائے اب یہ میں یوں رکھتی جاؤں گی تو ویورس چکن بریڈ پوکٹس کافیہ تک میں نے تیار کر لیا ہے اور میں اڈا میں نے بیٹ کر کے رکھا تھا ایک بار پھر سے بیٹ کر لیا ہے اب پوکٹس اٹھا کے ہم اڈے میں سے ڈپ کر کے بریڈ کرم سے مکس کریں گے اور ساری پوکٹس اس طرح بنا کے ہم ایک پلک میں رکھ دیں گے لاسٹ میں ہم ان کو فرائے کریں گے تو ویورس جو ہم نے چکن بریڈ پوکٹس بنائے ہیں ہم پھر سے دوبارہ سے ان کو ہلکا سا سیٹ کر کے اور پھر فرائے کریں گے بسم اللہ تو یہ آپ ضرور بنا ہی گا افطار میں اور یہ جھٹکا ٹریسپی ہے لیکن اگر آپ پہلے سے ہی یہ بنا کے رکھ دیں گے سٹور کر دیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی یہ میری طرح کیونکہ میں نے کسی وجہ سے اس پار سٹور نہیں کیے ٹائنڈ کمیں تو میں دوسری کا رہی میں سب سے بھی ایٹ کر لوں گی تو جیسے ہی ایک سائٹ براون ہو گئی ہے ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں جو ہے ہی بھرے کریں چلتے ہی بھرے کریں ہی بھلو ہی بھلو ہی ہی لگائز یہ جو میں نے آپ سے ریسپی شیئر کی ہے یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ساؤنڈ سنواتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ کتنے کرسپی بنتے ہیں میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ جو اس کے اندر مایونیز چکن ماشاء اللہ سے تو بہت ہی زبردس فلیور ہے اس کا یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا مامے ماما ماما میری کوکنگ میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا تاکہ ہماری کچھ حوصلہ افضائی ہو اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا ہرگز ہی بھولیے گا اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے موسیقی